ہائی فرنس میں پروندر خاری فرنس آج ہی ہماری عام 1985 میں ہوئے کانڈیڈیٹس ٹورنمنٹ کی ہے اس سمیہ اس ٹورنمنٹ میں مکھائل ٹال بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تو اس ٹورنمنٹ میں مکھائل ٹال نے ایسی گیم کھیلی جسے دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید ان کے اپنینٹ ان کو چیک میٹ کرنے والے ہیں لیکن all of a sudden ان کے اپنینٹ نے ریزائن کر دیا یہاں انہوں نے ایسا کیوں کیا آئیے اس گیم کو ہی دیکھ کر سمجھتے ہیں یہاں یہ گیم 1985 کینڈیڈیٹس ٹورنمنٹ کے نائنٹ راؤنڈ کی ہے جہاں ان کا مقابلہ تھا ہنگیریان گرین ماسٹر زولٹان ریبلی سے تو آئیے فرنس اب سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی زولٹان نے نائٹ ایف تھری کے ساتھ تو ڈی فائیو سے یہاں مکھائل ٹال نے ریپلائی دیا ریتی کے اپنین then g3 bg4 bg2 c6 b3 knight b7 then bishop b2 knight g3 goes to f6 اور اس کے بعد یہاں white نےälltہ کیا e6 then d3 تو bishop c5 چھکํا بر knight of b goes to d2 then black價یاسس e4 d takes e4 d takes e4 then e5 h3 bishop پر attack تو bishop takes f3 کوئن ٹکس F3 دن کوئن E7 رکیٹ A گوز ٹو D1 دن B5 تو H4 A5 دن C3 نائٹ B6 اور یہاں یہ نائٹ B6 سکوئر پر مجھے کچھ ٹھیک نہیں مرگا لیکن مکھائل ٹال کی گیم ہے تو میرا کمنٹ کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے رکیٹ F گوز ٹو E1 دن کوئن E6 تو وائٹ نے یہاں کیا کوئن F5 آفرین کوئن ایکشنز جیسے مکھائل ٹال نے نہیں کیا انہوں نے یہاں سیچوئشن کو سیم سٹیج پر چھوڑ دیا نائٹ G4 اور یہاں انہوں نے اس F2 پونٹ پر پریشر بڑھایا تو اگر یہاں وائٹ یہاں کونیکشنز کرے تو میرے خیال سے وائٹ کی مسیرتیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں تو وائٹ نے یہاں کیا رکیٹ A گوز ٹو دی ایٹ بیشپ F3 یہاں اس نائٹ پر اٹیک تو بلیک یہاں کیا کرے نائٹ ٹیکس ایف ٹو اگر یہاں ایسا ہو تو رک ٹیکس ایف ٹو then رک دی ٹری then کنگ جی ٹو تو بیشپ ٹیکس ایف ٹو کونگ ٹیکس ایف ٹو اور بلیک کو یہاں میکسیمم اپنے دو پیسز دیکھ کر وائٹ کا ایک رک اور ایک پونٹ جیتنے کو ملے گا کوئن دی سیکس یہاں اس نائٹ پر کچھ پریشر بلیک بنا سکتا ہے تو اس کا دیفینس بیشپ سی ون then کوئن سی فائیو چیک اور چیک دے کر ایک اس سی تری پونٹ کو بلیک لے سکتا ہے کنگ جی ٹو then رک ٹیکس سی تری یہاں بلیک فردر کر سکتا ہے اور کچھ گیم میں پریشر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے تو بیشپ بی ٹو پہلے وائٹ یہاں پنے اس بیشپ کو بچائے گا اور بلیک کے رک پر اٹیک بنے گا تو جی سیکس کوئن پر اٹیک ہو سکتا ہے تاکہ یہاں کوئن کی پوزیشن تھوڑی شیفل ہو تو یہ کوئن کے لیے بیٹر سکوئر ہوگا یہاں ایف سکس تاکہ جب بلیک اپنے اس روک کو کہیں بچے گا تو وائٹ یہاں سیدھا چیک میٹ کی تھریٹ دے گا تو وائٹ سپوز یہاں کرے کوئن ایف سکس تو اس کے بعد نائٹ دی سیون کوئن پر اٹیک ہوگا تو یہ کوئن جی فائیو سکوئر پر ہی جائے گی then رک سی ٹو یہاں اس بیشپ پر اٹیک ہوگا تو بیشپ اے ون سکوئر پر اور میرے خیال سے گیم کافی کامپلیکیٹڈ رہے گی لیکن ابھی یہاں بلیک نے اس ایف ٹو پون کو نہیں لیا مکھائل ٹال نے یہاں اپنے روک کو مغ کیا ڈی تھری سکوئر پر اور فرینڈز کیا وہ یہاں اپنے اس نائٹ کو بھول گئے ہیں لیکن اگر یہاں وائٹ ایسا کرے اس نائٹ کو لے سپوز وہ یہاں اس نائٹ کو اپنے بیشپ سے لیتا ہے بیشپ ٹیکس جی فور تو اس کے بعد روک ٹیکس جی تھری چیک یہاں بلیک اس ایف ٹو پون کے پیم ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو روک ایج ٹو دین روک ٹیکس جی فور اور اس طرح یہاں وائٹ کے پاس پورا موقع ہوگا اپنے اس نائٹ کو واپس لے دیکھا اور اگر یہاں اس پوزیشن سے سپوز وائٹ کرتا ہے کوئن ٹیکس جی فور تو یہ گیم کس طرح سے آلے بڑھتی ہے بلیک یہاں پہلے کرے گا کوئن ٹیکس جی فور کوئن ایکشنز کر سکتا ہے بلیک تو بیشپ ٹیکس جی فور دین اگر وہی موقع روک ٹیکس جی تھری چیک یہاں اس ایف ٹو پون کے پین ہونے کے فائدہ کی وجہ سے بلیک یہاں اپنا میڈریل ایکشنز کمپلیٹ کر سکتا ہے کنگ ایف ٹو دین روک ٹیکس جی فور اور نو ڈاؤوٹ بلیک اس بیٹر ہے تو یہاں اس پوزیشن سے زولتان نے کیا تھا کنگ جی ٹو اور پتہ نہیں یہاں مکھائل ٹالگو کیا ہوا انہوں نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایف ٹو اور اپنے دو پیسز دے کر وائٹ کا ایک روک لے لیا لیکن فرنڈز یہاں ہے وائٹ کے لیے چیسنجن ریکمینڈیشن ہے کہ وہ یہاں اس نائٹ ایف ٹو نائٹ کو بلکل بھی نہ لے وہ یہاں کونیکشنز کر لے کوئن ٹیکس ای سکس ایف ٹیکس ای سکس اور اس کے بعد وائٹ یہاں کر سکتا ہے روک ایف وائٹ اور یہاں اس گیم کا ایکویلیبریم مینٹین رہتا لیکن زولتان نے یہاں کیا روک ٹیکس ایف ٹو اور شاید یہ موو وائٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا بیشپ ٹیکس ایف ٹو کنگ ٹیکس ایف ٹو تو کوئن ڈی سکس یہاں اس نائٹ پر پریشر تو اس کا ڈیفنس بیشپ سی ون دن جی سکس کوئن پر اٹیک تو کوئن جی فائی سکوئر پر ایف سکس اگین کوئن پر اٹیک تو کوئن ایف سکس سکوئر پر ایف فائی ویسے یہاں بلیک ابھی ایک چیک دے کر اس سیس تھری پان پر پریشر بنا سکتا تھا لیکن ابھی یہاں بلیک نے اس اپنے ایف پان کو آگے پش کیا اور اب وائٹ یہاں کیا کرے بیشپ ٹو وہ یہاں اس روک پر اٹیک بنا سکتا ہے لیکن اگر یہاں ایسا ہو تو ایف فو بلیک اپنے اس روک کو بیشپ کے بدلے میں دینا افورڈ کر سکتا ہے اور سکوز یہاں وائٹ کرے بیشپ ٹکس ڈی تھری تو اس کے بعد ایف ٹکس جی تھری چیک انفیقت ڈیول چیک فرم دس روک ایس ویل تو کنگ جی ٹو سکوئر پر دن کوئن ٹکس دی تھری اور یہاں بلیک کی اگلی ثریٹ ہے ایک چیک دے کر وائٹ کے اس روک کو لے رکی تو روک ایف وان سکوز اگر وائٹ یہاں کرے تو کوئن ای ٹو چیک تو کنگ ٹکس جی تھری دن روک ٹکس ایف وان نائٹ ٹکس ایف وان کوئن ٹکس ایف وان اور یہاں I don't think یہ سیچویشن وائٹ کے لیے زیادہ اچھی ہوگی کوئن دی ٹو دن کوئن جی وان چیک اور کنگ ایف تھری ایک اوپن کنگ کے سامنے اور وہ بھی کھلالی مخائل ٹال ہوں میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہوگا وائٹ کے لیے پر یہاں وائٹ نے اپنے بشپ کو اس ای ٹو سکوئر پر پلیس نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے کیوں کو موگ کیا جی ٹو سکوئر پر اور مخائل ٹال کو یہاں موقع ملا اپنی ٹیکٹکس لگانے تھا ان کی ٹیکٹکس اسی بات پر آدھاریت ہے کہ وہ یہاں اس ایف وان کو ای فائل میں ڈیفلیٹ کروا سکتے ہیں تو انہوں نے یہاں کیا اور بھی روک ٹیکٹس ایف تھری اور اگلے مووو میں یہاں ایک ڈسکوئرڈ چیک کی تھریٹ کی پلیننگ تو وائٹ اب یہاں کیا کرے اگر وہ یہاں کنگ ٹیکٹس ایف تھری کرے تو اس کے بعد کوئن ڈی تھری چیک تو کنگ کہا جائے گا اگر کنگ جائے ایف ٹو سکوئر پر تو اس کے بعد ایف ٹیکٹس ای فور چیک تو کنگ جی ٹو سکوئر پر کوئنڈ ای ٹو سکوئر پر کوئنڈ ای ٹو سکوئر پر کوئنڈ ای ٹی ٹی Antes اور وائٹ کو یہاں اپنا روک گوانا ہوگا it means وائٹ یہاں ایک چینس ڈاؤن ہوگا تو یہاں اس پوزیشن سے سپوز وائٹ اپنے کینگ کو مووو کرے پر G ٹو سکوئر پر تو یہاں کیا ہوتا ہے صیدہ کوئنڈ ای ٹو سکوئر پر دھن کوئنڈ ای ٹیeze نائٹ ٹیکس ایف تھری اور انہوں نے یہاں اس روک کو بلیک کو دے دیا تو کوئن ٹیکس دی وان لیکن فرنڈز یہاں آخر وائٹ نے اس روک کو کیوں دیا کیونکہ وائٹ نے اگلا موگ چلا نائٹ جیف آئے اور انہوں نے یہاں ڈیریکٹلی چیک میٹ کی تھریٹ دی اور تھوڑی دے سوچنے کے بعد چیک میٹنگ تھریٹ لگانے کے بعد انہوں نے یہاں ریزائن کر دیا اور فرنڈز میں ہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وائٹ جب یہاں چیک میٹ کرنے والا تھا تو ان کو ریزائن کرنے کی ضرورت کیا تھی فرنڈز اگر آپ یہاں بلیک کی پوزیشن کو دیکھیں تو بلیک کی کوئن ایک پرفیکٹ سکوئر پر پلیس جائے بلیک اگر یہ گیم یہاں سے کنٹینیو ہوتی تو مکھائل ٹال کا اوویس موگ ہوتا کوئن ایچ فائل وہ یہاں کوئن ایکشنز آفر دیتے اور فورس فول یہاں کوئن ایکشنز کرواتے بھی کیونکہ اس کوئن کے جانے کے لئے کوئی بھی سکوئر نہیں ہے بلیک کو یہاں کرنا ہوتا کوئن ٹیکس ایچ فائل گی ٹیکس ایچ فائل اور اس کے بعد اب وائٹ یہاں کیا کرتا ہے نائٹ ای سکس تو کیف سیوٹ اور اب آپ یہاں دیکھیں تو اس ایک ایکسٹرا روک کے ساتھ اور اس سکیٹرڈ بان سٹرکچر فرام دس وائٹ یہاں نو ڈاؤٹ بلیک اس بیٹر تو صحیح ڈیسیزن تھا وائٹ کا جب انہوں نے یہاں اس پوزیشن سے ریزائن کر دیا فرنس مخیل ٹال کی گیمز ہوتی ہی کچھ اس طرح کی اپنینٹ کو اپنے موو چلنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ آخر وہ مخیل ٹال کے ٹرپ میں فس چکے ہیں جیسا کہ یہاں خاص کر اس ریزگریشن موو پر زولٹان ریبلو کو احساس ہوا اور فرنس میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس ویڈیو چینل چاس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کا مجھے بے حد انتار رہے گا thank you for watching and bye for now